بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو جاویت اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ورچ فالکیڈمی تو آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے جو کہ ایڈیٹ منیو کی جو کمانڈ رہ گئی تھے جس میں ہے لاک گائیڈز لاک اون لاک ابجیکٹس سٹوری ایڈیٹر اور ڈیلیٹ پیجز اور آگے یہ بھی ہیں تو چلو پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے لاک گائیڈز یہ تو تبلہ کرو گے جب آپ کوئی مطلب گائیڈ لائن اٹھاؤ اپنے لئے فاری زیمپل جہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں اقبال پہلے کچھ لکائے کر لیتے ہیں ورچ فالکیڈمی یہ میں نے لکھا اور اس کو ہم بڑھا کر لیں گی کنٹرول ٹین کے ساتھ ٹھیک ہے کنٹرول ایف ٹین اسے سے یہ اس کا سائز بڑھا ہو جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ میں نے کرنا یہ ہے اس کو میں نے کنٹرول سی یعنی کاپی کر دیا اور یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا یہاں پہ بھی انٹر کر کے یہاں پہ بھی پیسٹ کر دیا انٹر کر کے یہاں پہ بھی پیسٹ کر دیا اب لیٹس اپوز مجھے یہاں پہ کچھ گائیڈ لائن چاہیے تو آپ اوپر سے اگر آپ کو ورٹیکل چاہیے آریزنٹل چاہیے تو آریزنٹل لائن آپ یہاں پہ اس طرح لگا سکتے ہو کس مقصد کے لئے تاکہ آپ یہاں پہ اگر کوئی باکسز وغیرہ لگانا چاہو تو وہ لگا لو اسی طرح کیونکہ سائز تو آپ کے مرضی سے چھوٹا بڑا ہوگا تو اسی طرح اگر آپ نے کوئی پیپر وغیرہ بنانا ہے اس کی سٹنگ کرنی ہے یہاں پہ ڈائیگرام لگانے ہے کوئی باکسز لگانے ہے تو اس کے لئے آپ اس طرح کر سکتے ہوں اب اگر میں اپ ٹین لوں گا اور اس کی سائز دوبارہ چھوٹا کر لوں گا تو یہ گائیڈ لائن پہ ری ایڈجسٹ کرنے پڑیں گے اسی طرح یہاں پہ ایک لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ایک لگا لیتا ہوں یہ لگانے کے بعد اب ورٹیکل جو مجھے چاہیے میں یہاں پہ ایک لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ لگا لیتا ہوں ان کے اندر مجھے باکسز چاہیے تو مطلب یہ ٹرو فالس ہے آپ اس طرح کانسیڈر کریں اس کو کہ ایک ویسچن ہے جو ٹرو ہے یا فالس ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح ڈرا کر دیا یہ باکس کو ڈرا کرنے کے بعد اسی طرح یہاں پہ میں نے رکھا اس کو اگر میں کافی کرو یہاں سے کہ لیکن ٹیکس کے حساب سے ہونا چاہیے توڑا سا اس کو بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول سی کر لیا اس کو اور کنٹرول بھی کر لیا یہاں پہ پیسٹ کیا اس کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ ایک اور کمانڈ جس کا جو ڈپلیکیٹ ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہوں اس کے لئے تو یہ سنیپ ہوتے جاتے ہیں وہ جو ہمارے گریڈ لائن ہے اس کے ساتھ تو آسانی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ اس طرح کے جو باکسز ہے وہ لگائے اور وہ بالکل سیدھی لائن میں تو اس کے لئے آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کنٹرول زیٹ کر لیا اور یہ میں نے اس کا ڈپلیکیٹ یا کنٹرول سی کپی کر لیا اور یہاں پہ کنٹرول بھی پیسٹ کر لیا اچھا یہ رہا یہاں پہ اس کو میں نے رکھا اب یہ تو خیر میں نے آپ کو نہیں پڑھانا تھا وہ تو آگے جب فیبر ایڈیٹنگ کریں گے تب پڑھاؤں گا لیکن یہاں پہ آپ کو جو گائیڈ لائن نظر آ رہے ہیں اس کو آپ ری ایڈجسٹ ابھی کر سکتے ہوں یہاں پہ لے کر آنا ہے آگے لے کر آنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا لیکن آپ نے اس کو ایڈجسٹ نہیں کرنا بلکہ آپ چاہ رہے ہو کہ یہ لاک ہو جائے ایک جگہ پہ بلکل مطلب موو نہ کریں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جسٹ یہاں پہ ایڈیٹ میں آنا ہے اور جو بھی گائیڈ لائن آپ لاک کرنا چاہتے ہوں سب سے پہلے سیلیکٹ کریں گائیڈ لائن کو تو یہ گائیڈ لائن سیلیکٹ ہو گیا یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا یہ بھی ہو گیا اس کو کلک کریں گے اب جا کے ایڈیٹ میں لاک گائیڈ سیلیکٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی لاک گائیڈ مطلب میں دوبارہ ٹرائے کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے ڈس سیلیکٹ کر دیا ایڈیٹ میں آ گیا یہ نہیں کام کر رہا سیلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ کیا ٹھیک ہے ایک سیلیکٹ کیا ایک سے نہیں ہوگا کام شیپٹ یہ یہ اور یہ ایڈیٹ میں آیا اب بینی کام کرنا کنٹرول اے کر لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں لاک گائیڈ کنٹرول اے سیلیکٹ آل تو یہ جو گائیڈ لائن ہے اس کو لاک کر دیجئے گا اور آپ اس کی اوپر کلک کریں گے جب کلک کریں گے تو اب ہوگا کیا کہ جب آپ اس کو موف کرو گے تو یہ موف نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو موف کرنا چاہتے ہوں یہ موف نہیں ہو رہا یہ بھی موف نہیں ہو رہا یہ بھی موف نہیں ہو رہا اور یہ بھی موف نہیں ہو رہا کوئی وقت میں کلک کر کے اوپر لے کے جا رہا ہوں یا اس سائیڈ پہ لے کے آ رہا ہوں لیکن نہیں ہو رہا تو آپ سیمپل یہاں سے لاک گائیڈ سے یہ جو ٹک مارک ہے یہ اٹھا دیجئے گا تب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ابھی موف ہو رہا ہے کنٹرول زٹ کر لیتے ہیں یا اس کو واپس اپنے جگہ پر لکے جاتے ہیں ٹھیکٹے ہیں تو اسی طرح آپ اس کو لاک اللک کر سکتے ہو ایڈیٹ سے اس کو آپ لاک کر سکتے ہو کنٹرول اے کر لیجئے گا دوبارہDEN لاک کر لیجئے گا تو لاک ہو گئے ساری کے ساری جتنی بھی گائل آئین آپ کو نظر آ رہے یہ لاک ہے ٹھیکٹے ہیں اس کو نہ تو آپ دلیٹ کر سکتے ہو نہ ہی موف کر سکتے ہو تو یہ لاک ہو گئے اب ان کو انلاک کرنا ہے دوبارہ میں کنٹرول اے کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور یہ لاک گائیڈز جو ہیں اسی سے میں ٹک مارک ہٹا دیتا ہوں تو یہ انلاک ہو گئے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو موف کر سکتے ہیں یہ ہونا آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہو تو جسٹ اوپر کے سائیڈ پہ لے کے جاؤ یہ ختم ہو جائے گا جہاں سے آپ نے اٹھایا تھا وہاں پہ آپ نے لے کے جانا ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنے کے لئے تو یہاں پہ یہ گائیڈ لائن کا کانسیپٹ کچھ یوں ہے یہ ہو گئے ختم یہ بھی آپ نے ختم کرنا ہے تو یہ ہو گئے ختم اور یہ بھی آپ نے ختم کرنا ہے تو یہ بھی آپ اس کو ختم کر سکتے ہو باقی تو ہے نہیں اب یہاں پہ یہ باکس آپ کو ہلکی ہلکی نظر آ رہا ہے یہ اگر میں اس کو زوم کرلو زوم آؤٹ زومین کرلو تو بالکل وہ سیدھ ہے جب آپ کی کام مطلب کمپلیٹ ہو جائے اس طرح سے تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہو اب اگر یہ true false کا question ہے تو وہاں پہ بچہ ٹھیک مارک کیا وہ لگائے گا اس کے لئے آپ duplicate کا بھی استعمال کر سکتے ہو آگے میں آپ کو next class میں پڑھاؤں گا اس کے بعد ہے lock unlock objects اب suppose کر یہ سارے objects ہیں یہ اس کو میں select کر کے move کر سکتا ہوں ابھی یہ select کیا move کیا یہ select کیا move کیا move کیا move کر سکتا ہوں اب کیا کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا adjust کر لیتے ہیں اب میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں guideline نہیں ہے تو ہم مطلب اپنے free hand کر رہے ہیں اندازی کے حساب سے ٹھیک ہے اگر guideline موجود ہوتا تو ہم اس حساب سے کرتے ہیں یا بھے یہ میں نے رکھا shift کے ساتھ اس کو select کیا یہ بھی select کیا اور یہ بھی select کیا اور اس کو میں نے کہا کہ بھئی یہ جو object ہے lock کر لے اس کو ہو گئے lock اب یا تو نہ ہے آپ اس کو بڑھا کر سکتے ہوں نہ ہے آپ اس کو چوٹا کر سکتے ہوں نہ ہے آپ اس کو move کر سکتے ہوں کیونکہ یہ lock ہو گئی ہے یہ object اب ان object کو unlock کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے اس کو select کریں shift select کریں shift select کریں shift اور یہ بھی select کریں یہ والا اچھا اب edit میں جا کے unlock کر لے ختم اب اس کو آپ چوٹا بڑھا کرنا چاہوں تو کر سکتے ہوں easily یہ بڑھا ہو گیا اس کو چوٹا بڑھا کرنا چاہتے ہوں تو کر سکتے ہوں یہ رہا ٹھیک ہے اس کو move کرنا چاہتے ہو تو move بھی کر سکتے ہوں تو ایک object کو یا سارے object کو چلو یہ والا object کو lock کر لیتے ہیں باقی کو نہیں کرتے lock object ٹھیک ہے یہ والا object lock ہے یہ والا lock نہیں ہے یا آپ دیکھ سکتے ہوں کہ یہ چوٹا یا بڑھا آپ اس کو کر سکتے ہوں لیکن اس والے کو آپ چوٹا یا بڑھا یا move نہیں کر سکتے تو یہ ہے اس کا concept I hope آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا story editor کیا ہوتا ہے story editor جب مطلب آپ کو مطلب لمبی کہانی آپ نے لکھنے ہے سب سے پہلے تو ان object کو delete کر لیتے ہیں delete کر لیں اس کو ہم نہیں delete کر سکتے کیونکہ یہ lock ہے تو اس کو unlock کر لیجئے یہاں سے control u اس کی shortcut کی ہے ٹھیک ہے lock کرنے کے لئے control u lock ہو گیا control u unlock ہو گیا control u lock ہو گیا control u unlock ہو گیا ٹھیک ہے اس کو delete کر لیں اس کو میں نے control u lock کیا delete کرنا چاہتا ہوں نئی delete ہو رہا اس کو میں نے select کیا control u unlock کیا اور اس کو delete کر دیا اور اسی طرح اس کو بھی delete کر دیا story editor just like a full screen full screen کے اندر اگر آپ نے کوئی کہانی لکھنے ہے تو آپ کو بہت زیادہ space مل جاتا ہے تو آپ story editor میں یہاں پہ آپ نے یہ text tool اٹھانا ہے اور پھر آپ نے story editor میں آنا ہے تو story editor کے اوپر click کروگے تو یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ میرا جو ہیں وہ لکھ سکتے ہوں ٹھیک ہے pull screen میں آپ کو نظر آئے گا story editor type یہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد story editor سے واپس آنا ہے آپ نے اپنی normal page میں story editor کے اوپر یا f2 click کر کے just f2 f2 click کر کے آپ واپس آ سکتے ہو f2 click کر کے story editor میں جاؤ گے f2 f2 تو یہ بھی ساتھ میں یاد رکھی گیا کہ u control u جو ہے object کو lock کرنے کے لئے control plus u u ہم click کریں گے تو object lock ہو جائے گا object کو unlock کرنے کے لئے control u دوبارہ click کرے گے تو unlock ہو جائے گا delete کرنا چاہو تو delete کر لیجئے story editor میں جانے کے لئے آپ نے just control f2 click کرنا ہے سب سے پہلے تو hand tool اٹھائیے اور پھر آپ f2 click کرے تو یہ آپ story editor میں آ گئے پہنچ گئے یہاں پہ واپس آنا ہے اسے سے دوبارہ f2 click کرے اچھا یہاں پہ ایک اور hand delete page delete page آپ tab کروگے all delete اس کی shortcut کی ہے کہ pages تو ہونا ایک page ایک page کو یہاں پہ delete نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پہ میں کیا کروں گا pages insert کر لوں گا پانچ مزید پانچ pages میں نے یہاں پہ add کر لی اب آپ کو یہاں پہ نظر آرہ 2 up 6 مطلب total pages جو ہے وہ 6 ہیں اور آپ دوسری نمبر page پہ کرے اور آپ کی zooming capacity 54.8 ہے اچھا کسی بھی page میں جانے کیلئے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوتا ہے تو ہم آگئے page number 6 پہ اگر آپ نے ایک number page پہ ڈارک آنا ہے تو یہاں پہ one click type کرے اور enter کرے تو آپ one number page پہ آگئے edit میں آئیے اور delete pages کی اوپر کلک کرے اب کون سے pages آپ نے one of one مطلب پہلا number page آپ نے delete کرنا ہے نہیں ہم نے کرنا ہے یہ کہ ہم نے from two دو number page سے لے کر آپ چھے number page تک ٹھیک ہے مطلب پہلا والا page رہ جائے گا باقی سارے کسارے delete ہو جائیں گے اوکے کر لیں ٹھیک ہے really delete page two six مطلب آپ اس کو delete کرنا چاہ رہے ہیں بلکل شور ہاں جی شور اوکے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک page ہے ہم پہلی number page پہ 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 واپس آئیں گے delete page کے اوپر اگر ہم دیکھیں گے تو کام نہیں کر رہا تو یہ ہمارے ہو گئے lock guides جو guides آپ یہاں سے اٹھاتے ہو ان کو lock کرنا یہاں سے کس طرح اٹھائیں گے یہاں پہ آپ نے just click کر 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 یہاں پہ drag کرنا ہے ٹھیک ہے click کر کے یہاں پہ پکڑ کے نیچے لے کر آنا ہے یہ اچھا یہاں سے لے کر آنے ہے تو یہاں سے لے کر آنے تو delete کرنے کے لئے یہاں سے آپ اس کو اپنے جگہ پہ دوبارہ چھوڑ دیجئے گا lock کرنے کے لئے کیا ہے control ایک اور پھر ہم نے اس کو lock کر دیا تو پھر یہ move نہیں ہوں گے یہ move نہیں ہوں گے اپنے جگہ پہ رہیں control control اے کر دیا اور دوبارہ آکے lock سے میں نے اٹھا جیا وہ unlock کر دیا اب اس کو میں delete کرنا چاہتا تو یہاں پہ چھوڑ دیا اور اس کو delete کرنا چاہتا یہاں پہ چھوڑ دیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آئے آپ کو یہ جو last command ہے lock guidelines unlock lock unlock objects story editor اور delete pages ان کا سمجھ میں آگیا ہوگا پریفرنس کے بارے میں انشاءاللہ next class میں پڑھیں گے دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ